آپ کی تباہ کاریوں کی وجہ سے وزیراعظم پاکستان روز کہیں نہ کہیں چلے جاتے ہیں دو دن لگاتار پہلے وہ سندھ گئے ایک دن سکھر کے پاس گئے ایک دن حیدر آباد کے پاس گئے گدشتہ کل وہ بلوچستان گئے تھے اور آج کے پی گئے ہیں اور اتنی جگہوں پہ تباہی ہوئی ہے اتنی جگہوں پہ تباہی ہوئی ہے کہ وزیراعظم ہر جگہ ظاہر نہیں پہنچ سکتے دوسرے دیگر لیڈران پہنچ رہے ہیں آج مریم نواز شریف شاہبہ تونسہ شریف کے پاس تشریف لے گئی ہیں دیگر رہنوما مسلم لیگ کے جا رہے ہیں اور پارٹیز کے جا رہے ہیں بلاول بٹو صاحب ہیں مراد علی شاہ صاحب ہیں فیلڈ میں ہی ہیں وہ لوگ بچارے خورم دستگیر صاحب کئی دنوں سے سندھ میں ہیں کیونکہ وہاں پہ بہت جگہوں پہ پانی بھر گیا ہے گریڈ سٹیشنز پہ اور بجلی کا بڑا مسئلہ ہو گیا ہے اب بلوچستان کی دبھائی کا آپ لوگوں کو پتائے کہ کیا حال ہے پرائیم شاہ صاحب نے پندرہ عرب روپیہ سندھ کے لیے ایک الگ سے اناؤنس کیا ہے شاید کل بلوچستان میں بھی شاید ساڑھے ساتھ عرب روپیہ اناؤنس کیا ہے کے پی میں بھی اناؤنس کریں گے اس کے علاوہ اٹھائیس عرب روپیہ ہم ایک دے چکے ہیں پانچ عرب روپیہ ایک دے چکے ہیں انڈی اے میں کو اور مزید ایک سو عرب روپیہ کی راستہ نکالیں گے اس وقت جو ہمارے بھائی بھینڈ ڈوبے ہوئے ہیں جن کے بچے والدین وفات ہو چکے ہیں شہید ہو چکے ہیں جن کے پوری جائداد لڑ گئی ہے جن کے جانور مر گئے جن کے گھر ٹوٹ گئے جن کا سب کچھ لڑ گیا ان کا اناؤنس جو بچا ہوا تھا جو سارا سار ان کو چلنا تھا سب چلا گیا سندھ کے اندر کوٹن کی کراپ ڈسٹروئی ہو گئی ہے پیاز آپ دیکھیں ایک دن میں پچاس روپیہ سے دھائی سو روپیہ بڑھ گئی دو دن کے اندر کیونکہ پیاز کی اتنی شارٹیج ہے ٹیماٹر اس وقت اتنا مہنگا ہو گیا ہے اور پاکستان ڈوب رہا ہے اور اس پاکستان کے ڈوبتے ہوئے جو ایک ہمارا آسرہ ہے اللہ کے بعد وہی اس وقت یہ تھا کہ ہم نے پاکستان کو جو ڈیفالٹ سے بچایا جس پہ عمران خان چھوڑ کے گیا تھا وہ آئی ایم ایف کے پروگرام کے تحت ہے اور اس ایم ایف کے پروگرام کے ہونے سے پہلے یہ جو یہ جو گریوی حرکت میں کہوں گا جو گریوی حرکت پی ٹی آئی نے کی ہے جو شوقت ترین جس کا آرکیٹیکٹ ہے کہ عمران خان سے اس نے پوچھا اس کے بعد وہ میٹنگ کے اندر جو ریکارڈنگ آئی ہے اور پھر اس نے اس کے بعد محمود لغاری کو فون کیا محسن لغاری کو فون کیا پنجاب میں تیمور جگڑے کو فون کیا پکی میں اور اب عصد عمرہ اس کو آ کے ڈیفینڈ کر رہے ہیں تو ان میں سے اور محمود خان بھی اس میں شامل تھے ان میں سے صرف ایک محسن لغاری ہے جس نے ایک سوال پوچھا کہ کیا ریاست کو اس سے نقصان ہوگا باقی کسی نے نہیں پوچھا تیمور جگڑا نے کہا کہ میں اس کو ایم ایف کے نمبر ٹو کو جانتا ہوں میں اس کو انفرمیشن دے دوں گا شوقت ترین نے کہا کہ یہ ابھی نکال دو اس سے پہلے کے کچھ ہو اور گالیاں دی ماہ بہن کی ہے صرف محسن لغاری نے پوچھا کہ کیا ریاست کو نقصان ہوگا تو شوقت ترین نے آئے بائیں شائیں کر دی میں کہتا ہوں اس لیے سیاست دان بنتے اس دن بھی میں پرسوں آیا تھا تو میں نے یہ گزارش کری تھی کہ اس لیے تو سیاست دان نہیں بنے تھے اور اس پہ وہ لوگ جھوٹ بولتے رہے کہ مسلم لیگ نون نے کر دیا تھا اور یہ ہو گیا تھا اور وہ ہو گیا تھا یہ ایک دن پہلے تو اس کی روہداد فواد چوزری دے چکا تھا جو میٹنگ میں عمران خان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو کیا عمران خان کی سیاست پہ عمران خان کی حفظ پہ حکمرانی کی حفظ پہ کیا پاکستان کو بلی چڑھا دیں گے کیا عمران خان پاکستان کا نام بگل کے بنی گالا رکھ دیں کیا کیا عمران خان پاکستان سے بڑا ہو گیا ہے اب مطلب کس لیول پہ آج حسد عمر آکے پریس کانفرنس کر رہا ہے ان کو شرم نہیں آئی تیمور جگڑا کو شرم نہیں آئی آج میرے پاس آئے مجھے کہہ کے گئے ہیں یہ لوگ کہ ہم نے کسی کو پہچایا نہیں ہے اور ریکارڈنگ چل رہی ہے خدا کا خوف کرو اللہ رسول کا خوف کرو یہ کر رہے ہو پاکستان کے ساتھ اب میں آپ کو بتاؤں کہ کیا ہوا ہے اور یہ میں آپ کو ایمان سے بتا رہا ہوں کہ وزیر آزم شباز شریف کے وزیر آزم بننے سے پہلے یہ ہم نے بات کی تھی اور ہماری پارٹی میں کچھ لوگ بول رہے تھے کہ حکومت نہ لو بہت برا وقت ہے شاید عباسی صاحب آن ریکرڈ ہیں کہہ رہے تھے کہ حکومت نہ لو اور دیگر لوگ بھی کہہ رہے تھے کہ حکومت نہ لو میاں نواز شریف بھی بڑے تصدق میں تھے کہ حکومت نہیں لینی چاہیے ان کا بھی خیال تھا کہ حکومت نہ لو شباز شریف صاحب کے پاس میں گیا میں کہاں پہلے پیٹرول مہنگا کرنا پڑے گا بہت ساری چیزیں کرنی پڑیں گے آئی ایم ایف جانا پڑے گا یہ ملک دیوالیا ہو چکا ہے شباز شریف کو میں نے کہا کہ یہ ملک دیوالیا ہو چکا ہے دیوالیا ہو نہیں رہا آپ لوگ کے سامنے میں نے دیوالیا کی بات نہیں کری تھی جب تک کہ میں نے دیوالیا سے بچایا نہیں اس ملک کو لیکن اس وقت میں نے شباز شریف کو کہا کہ سر یہ ملک دیوالیا ہو چکا ہے اس وقت ہم کو یہ کرنا ضروری ہے شباز شریف انڈرسٹوڈ دس اس کو یہ بات سمجھ میں تھی کہ یہ ملک دیوالیا ہو گیا اس کو بچانا ضروری ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ability دی ہے اور اللہ تعالیٰ نے مسلم لیگ نون کو ایک سائسی franchise دی ہے اس کو سب کو انہوں نے کہا دعو پہ لگائیں گے لیکن ملک کو بچائیں گے ملک نہیں ہوگا تو مسلم لیگ بھی نہیں ہوگی ملک نہیں ہوگا تو people's party بھی نہیں ہوگی اور میں آپ کو یہ بتا دوں اس وقت یہ پی ٹی آئی کے لیڈر یہ نہیں سوچ رہے لیکن ملک نہیں ہوگا تو پی ٹی آئی بھی نہیں ہوگی اور یہ لوگ جنہوں نے پاکستان کو دیوالیہ پن پہ لے گئے آئی ایم ایف سے مہاہدہ کرا اور پھر آئی ایم ایف سے مہاہدہ توڑا اور اس کے بعد پچیس عرب روپے کی آئی ایم ایف سے بات کی کہ deficit ہوگا اور تیرہ سو پچاس عرب روپے کے اوپر deficit چھوڑ گئے تھے اس کے علاوہ چھے سو عرب روپے کے اور adjusters تھے اور میں نے جب آکے یہ پہلی press conference میں کہا تو شوقت اللین بولتا یہ غلط بات ہے آج یہ بات تیہ ہوگئی یہ ساری باتیں مفتا اسمائل جو کرنا تھا وہ صحیح تھی اور اس کے بعد اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد ہم نے اپنی سیاسی capital کو دعو پہ لگایا اور اللہ کی مہربانی سے اس ملک کو دیوالیہ سے بچایا اور وہی آئی ایم ایف کا پروگرام جو کہ عمران خان اور شوقت ترین نگوسی ایٹ کر کے گئے تھے اس کو اٹھایا میں نے پھر سے اللہ جانتا ہے میرا اللہ جانتا ہے کہ کتنی مشکل تھی یہ اٹھانا اس میں بھی میں نے یہ بات شوقت ترین یہاں تک مان کے گیا تھا کہ ہر مہینے چار روپے بڑھائے جائے گا پی ڈی ایل اور ساڑھے دس فیصد لگے گا سیلز ٹیکس اور وہ بھی بڑھائے جائے گا اور سترہ فیصد پلائے گا میں نے ایک روپےہ مان گیا ایکسٹرا ادھر پی ڈی ایل میں لیکن میں نے کہا سیل ٹیکس نہیں لگاؤں گا اور آپ نے سیل ٹیکس آج بھی زیرو رکھا ہے اور اب میں جب پرائز بڑھاتا ہوں تو شوقت کرتے ہیں اسد ابر کرٹیسائز کرتا ہے میری پارٹی کے لوگ بھی مجھے کرٹیسائز کرتے ہیں مگر میرے پاس کیا دوسری رائے تھی شاید اپنے یہ شہباز شریف کے پاس دوسرا طریقہ کیا تھا وہ اپنی وزارت ازمہ میں ملک کو کیا خدا نہ خواستہ دیوالیا بننے دیں گے اپنی وزارت ازمہ کیا ہم اپوزیشن کے اندر بھی ملک کو دیوالیا نہیں بننے دیں گے پہلے دن جب شہباز شریف صاحب لیڈر آف ڈی اپوزیشن بنے ان کے حکومات آئے شہباز شریف نے کہا چلو آؤ چارٹرف ایکانومی کریں انہوں نے منع کر دیا جس دن وزیر اعظم بنے شہباز شریف نے کہا آؤ چارٹرف ایکانومی کریں انہوں نے منع کر دیا یہ لوگ ملک کو دیوالیے پہ پن پہ چھوڑ گئے گئے بیس ہزار عرب روپیا اس نے پونے چار سال میں عمران خان نے کرس چڑھا دیا یہ وہ آدمی جو کہا کہتا تھا کہ میں کرس کم کروں گا اس نے پونے چار فیصد کرس بڑھا دیا میں نے کہا اسی فیصد کرس بڑھایا تو شوقت ترین بولتا نہیں اسی نہیں اٹھتر بڑھایا بڑی بات ہے اور اب ہم کو یہ بولتے ہیں کہ انفلیشن ہو گیا بھائی تم جہاں پہ لے کے جا رہے تھے دیوالیا ہو جاتا آج سری لنکا کا حال دیکھو یہ ہم نے بچایا ہے یہ شہباز شریف نے ملک کو بچایا ہے اور آپ پھر یہ غدداری کر رہے ہیں میں یہ غدداری کا ورڈ استعمال نہیں کر رہا ہوں میں نہیں کرنا چاہیے مجھے لیکن یہ حرکت کر رہے ہیں آپ یہ حرکت کر رہے ہیں آپ اتنی 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 اوچھی حرکت یعنی کہ سیاست کے اوپر ہر چیز قربان کر دیں گے آپ اپنی سیاست چمکانے کے لیے کیا عمران خان کو ایسا پاور میں آنی کی کیا ضرورت ہے کیا اس نے تیر چلا لیا پاور میں آ کے کیا ملک کو امیر کر دیا کیا ملک میں کرس کم کر دیا کیا ملک کے اندر پڑھائی بڑھا دی دس میں سے ایک بچہ جو پڑھا لکھا نہیں ہے جو جائل ہے وہ دنیا کے اندر وہ پاکستانی ہیں عمران خان نے کیا کرا ہے پچاس فیصد بچے جو ہیں وہ پاکستان میں اسکول سے باہر ہے کیا کرا ہے عمران خان نے دس سال کے اندر کیا پی کے اندر جھوٹ بولنے کے علاوہ کیا کیا ہے یہ جو بات کرتا ہے کہ یہ لوگ بیس تیس سال سے حکومت میں تم نے دس سال سے حکومت میں مجھے دکھا دو ایک ہسپتال کے پی کے اندر جو اچھی علاج کرتی ہو مجھے دکھا دو ایک سکول کے پی کے اندر جو اچھی تعلیم دیتی ہو مجھے دکھا دو ایک کالج کے پی کے اندر جو کوئی اچھے پروفیسرز ہوں جہاں پہ پبلکیشنز ہوتی ہوں دکھاؤ کیا کرنے سے تم دس سال کے اندر جھوٹ بولتے ہو پھر ملک کے خلاف سازش کرتے ہو مطلب کوئی لیمٹ تو ہونی چاہیے نہیں کہ آدمی یہ لائن کروس نہیں کرے گا آپ تمام سی ماہیں پار کر چکے ہیں شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو اور کیا بات کر رہے ہیں آپ نے ریکارڈنگ دیکھ لی فواد کا سٹیٹمنٹ سن لیا اس نے شاکر ترین نے کہا عمران خان سے بات ہوئی ہے اس نے کہا محمود خان نے کہا تھا کہ پریسر کریں گے شاکر ترین نے کہا پریسر بھی کر لیتے ہیں یہ آئی ایم ایف کیوں کرنے دیں ان کو تو میرا اکیلے کا پاکستان ہے تمہارا پاکستان نہیں ڈوبے گا اس پاکستان میں کہ اگر شباز شریف جو ہے وہ سندھ کے اندر پیسے دے رہا ہے بلوچستان میں پیسے دے رہا ہے تو کیا کیپی میں جا کے پیسے نہیں دیں گے کیا کیپی میں روز انڈی اے میں ہیلیکوپٹر کی سوٹیاں نہیں کر رہی کیا پاکستان آرمی کے جوان ادھر نہیں لگے ہوئے کیا پاکستان آرمی کے ہیلیکوپٹر ادھر استعمال نہیں ہو رہے کیا ائر فورس کے ہیلیکوپٹر ادھر استعمال نہیں ہو رہے کیا کیپی کے لوگ ہمارے لوگ نہیں ہیں کیا پاگل جیسی باتیں کر رہے ہیں پہلے جہاں پہ فلڈ آئے ادھر گئے بلوچستان اس کے بعد سندھ میں آئے آپ کیپی میں بھی گئے اور یہ آج پہلی مرتبہ نہیں ہے سوسہ طورہ کیا ہے میں بات کر چکا تھا آپ سے پچھلی مرتبہ کہ ٹانگ کے اندر اور ڈیڑا اسماعیل خان کے اندر یہ حال ہے یہ حال ہے کہ وہاں پر ڈی سی کے گھر بھی سٹینڈڈ ہو گئے ہیں وہ بیچارے کچھ نہیں کر پا رہے ہیں آپ بات کر رہے تھے کہ کیپی کے بجٹ میں یا ٹی ڈی پی اس کے بجٹ میں مفتا اسماعیل نے پیسے کم دیئے تو آپ نے لیٹر لکھا بہتر گھنٹے پہلے لاشٹ ورکنگ ڈے فرائیڈے آفٹرنون جب آپ کو پتا ہے کہ منڈے کی صبح دس بجے یہ ہوگا کہ مفتا کے اقدم ہاتھ بندے ہوئے ہوں مفتا کچھ بھی نہ کر سکے آپ نے لیٹر لکھ دیا اور مفتا کو تو پہلے فوٹو کافی بھیجیے اس کے میرے خواہد ہم اس سے پہلے آئی ایم ایف کو فوٹو کافی بھیج دی اور میں نے ایک گھنٹے پاس چیک کروا لیا تھا آئی ایم ایف کے پاس وہ تھا لوگوں کے پاس ہم بچے میں پاگل بٹھا ہوں تم لوگ اگر چالاک ہو تو ہم کو سمجھ نہیں ہے کیا آپ کو مطلب یہ اور اس کے بعد اس کو الٹا چور کوٹوال کو ڈانڈے پھر ڈیفینڈ کرنے آتے ہو تم کو معافی مانگنی چاہیے قوم سے امران خان کو معافی مانگنی چاہیے قوم سے ان کو استیفے دینے چاہیے تیمور جگڑا کو شوقت ترین کو سیاست چھوڑ دینی چاہیے کہ اگر یہ سیاست کر رہے ہو تو پھر سیاست چھوڑ دو اس لئے سیاست نہیں کری جاتی کہ ملک کو نقصان پہنچاؤ میں سیرسلی میں یہ کہتا ہوں یہ شرمناک ترین بات ہے اور یہ کھلی ہو گئی بات اللہ کی مہربانی سے آج ان لوگوں کے اصل چہرے لوگوں کے سامنے آگئے آج قوم کے سامنے آگئے اور اب میں امریکن سازش کی یہ بات میں ابھی بات کروں گا ایک منٹ کہ کیا لکھا ہے اس نے لیٹر کے اندر اس نے لیٹر میں لکھا ہے کہ آپ نے ساٹھ عرب روپے دیئے جو ہمارے خرچے سے کم ہیں تیرہ عرب روپے پچھلے بجٹ تک ان کے پاس بچے ہوئے تھے کیش ہم نے ان سے کہا ہے کہ ہم کو بتا دو آپ نے کتنی پوسٹے بنائی ہیں تینتیس ہزار یا چونتیس ہزار پانس سو لوگ تھے یہ سابق ترائبل ایریاز میں فاتح میں چونتیس ہزار پانس سو لوگ تھے ان زمام سے پہلے ان زمام جب ہوا جب مرجر ہوا اس کے بعد سے انہوں نے چون ہزار لوگ اور رکھ لیے چون ہزار اور بھرتیاں کر دی چونتیس ہزار کو ایک سو اور ساٹھ فیصد آپ نے بڑھا دیا ہم گلگت بلتستان کو پیسے دیتے ہیں اے جے کل کو پیسے دیتے ہیں این ایف سی ایوارڈ کے علاوہ جب وہ پوسٹے کرتے ہیں تو ہم سے پوچھتے ہیں کیونکہ ہم پیسے دے رہے ہوتے ہیں تو ہم کو پتا ہوتی ہے وفاق کے اندر ایک پوسٹ نہیں کریتے ہوتی فائلنس ڈیویجن کی اجازت کے بغیر فائلنس ڈیویجن کسی کے اوپر نہیں ہے لیکن کیونکہ ہم نے پیسے دینے ہوتے ہیں تو حساب کرنا ہوتا ہے آپ نے چون ہزار پوسٹے کر دی ہم کو نہیں بتائیں گے آپ چھپا رہے ہیں ہم سے آپ وہ کہتے ہیں جو ٹیمپریری ڈسپلیس پیپل ہیں ان کے پیسے نہیں دی میں نے آج بھی تیمور جگڑا صاحب آیا تو میں نے کہا دیکھو میں جیل میں گیا تھا جب عمران خان نے جیل میں ڈالا بغیر گناہ کے مجھے تو بولتا ہے کہ آپ سیاست نہ کریں میں نے کہا یہ بات تو سیاست نہیں تو فیکٹ ہے کہ عمران خان نے مجھے بغیر گناہ کے جیل میں ڈالا ہے جب مجھے بغیر گناہ کے جیل میں ڈالا تھا تو میرے ساتھ بہت سارے رڑکے ٹرائیوری ایریاز کے تھے جیل میں وہ بیچارے چھوٹے چھوٹے ڈرگ اس میں ٹرافیکنگ میں پکڑے گئے تھے لیکن میں نے کہا اتنے کمپرمائز انوائرمنٹ سے پیدا ہوئے تھے کہ وہ بیچارے کہیں آگے نکل ہی نہیں سکتے تھے تو میں کہا میرے لیے دل میں تو بہت ان کے لیے جگہ ہے کہ اس قوم نے اس پاکستان نے اس ریاست نے ان کو فیل کر آئے and we have to do something for our children there travel areas کے بچے جو ہیں وہ میرے بچے ہیں مجھے کرنا ان کے لیے ضروری ہے لیکن آپ چون ہزار پوشٹر تو نہیں create کر سکتے temporary displays لوگ جو ہیں ان کے اوپر مثال کے طور پر 95 عرب روپے کا حکومت نے کہا تھا کہ ہم پیسے دیں گے پہلے اسی عرب روپے اور پندرہ عرب روپے اور پاس ہوئے تھے یہ عمران خان کی حکومت نے کہا کہ ہم پچانوے دیں گے ہم ایک سو تیرہ عرب روپے دے چکے ہیں پچانوے کے سامنے آج میں نے پوچھا کہ کتنا پرسنٹ ہوتا اگر تم لوگ کے پاس یہ تم اس میں ہوتے نیسی ایوارڈ میں ہوتے تو گلتے ہیں دو فیصد سے ہمارا بڑھ جاتا پندرہ سے سترہ پہ چلے جاتے ہیں این ایف سی کے اندر میں کہا میں دو فیصد سے زیادہ پیسے دے رہا ہوں ایک سو اور چودہ عرب روپے دے رہا ہوں دو فیصد بنتا ہے ایٹی ایٹ عرب روپے لیکن بارحال اس پہ کوئی تناظر نہیں ہے کہ اگر آپ کو بات کرنی ہے تو میرے دروازے کھلیں اے جے کے کے پرائم نسٹر میرے پاس آئے تھے کہ مفتہ بھائی میں بجٹ بھی نہیں دوں گا اگر آپ زیادہ پیسے نہیں دیں گے میں نے کہا آپ بجٹ دیں اور ہماری پارٹی کے نہیں ہے میں کہا بسم اللہ کریں اور کوئی اے جے کے پرائم نسٹر اور میں نے کہا کوئی مسئلہ ہوگا تو میں ادھر بیٹھا ہوں میں بات کرلوں گا کمرزمانکارہ صاحب نے ان سے میٹنگ کروائی تھی اے جے کے پرائم نسٹر سے بھی اور گلگت بلتستان کے چیف منسٹر سے بھی اور ان کو بھی ہم نے کہا ہے کہ کوئی مسئلہ ہوگا تو ہم بات کریں گے آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے جہاں تک ناخوش ہونے کی بات ہے تو ہر چیف منسٹر مجھ سے ناخوش ہے مراد علی شاہ بھی روز گیٹر لکھتا ہے مجھے کہ یہ پندرہ عرب روپے رہ گئے ہیں یہ نو عرب روپے رہ گئے ہیں یہ تو کونسی نئی بات ہے کہ فائننس منسٹری سے دوسرے محق میں تقاضہ کر رہے ہوتے ہیں ایسا ان اقبال صاحب ناخوش ہیں کہ تم نے بہت کم پیسے دیئے سات ست ستائیز عرب روپے ہیں پلاننگ میں کہہ رہا ہوں اور یہ تو یہ تو نارمل گیون ٹیک ہوتا ہے آپ بہتر گھنٹے پہلے خط لکھتے ہیں اور اس کے بعد آئی ایم ایف کے نمبر ٹو کو آپ ادھر بھیجتے ہیں اور اوپر بھی آپ لکھتے ہیں ایم ایو کے اباؤٹ آئی ایم ایف اور نیچے لکھتے ہیں آئی وی will not be able to give اور آپ بتا رہے ہیں کہ فلیڈز ہیں تو ہمیں نہیں پتا کہ فلیڈز ہیں ہمیں نہیں پتا کہ زیادہ پیسے لگیں گے فلیڈز میں کہ آئی ایم ایف کی کنڈیشنیلٹیز کے اندر وہ بات نہیں ہوگی اس وقت لیکن پہلے یہ پاس تو ہو جائے نا میں پھر اس بات پہ آتا ہوں کہ جو بھی ان کو بات کرنی تھی میرے پاس اس کے آرگومنٹس ہیں تین سو انچالیس عرب روپے نیٹ ہائیڈل پروفٹ کا ان کے حساب سے بنتا ہے جس میں سے تین سو اٹھائی انتیس عرب روپے میں دے چکا ہوں صرف نو اشاری آٹھ عرب روپے رائے گئے ساٹھ عرب روپے تو ہم پنجاب میں پیچھے ہیں اور یہ آج سے پیچھے نہیں ہیں تو خان صاحب کی زمانے سے پیچھے ہیں وہ کہتے ہیں ان ایف سی اوارڈ کی ٹیم ان ایف سی کی میٹنگ بلاو چار سال عمران خان کی حکومت تھی کر لیا اس نے نیا ان ایف سی ڈلوا دیا اس نے کے پی کے جو ان زمان کے ایریات میں پاپلیشن بڑھوائی چار سال سے عمران خان کی حکومت تھی پنجاب نے دیا اپنا شہر برزار کی حکومت نے دیا اپنا شہر پروز علائی دے رہا ہے اپنا شہر ٹی اس کو صرف وفاق فرنڈ کر رہا ہے اس کو اور کوئی بات نہیں وفاق کی ذمہ داری ہے یہ یہ جو قبائلی بچے ہیں وہ میرے بچے ہیں سابق قبائلی بچے ہیں اس کو ہم کریں گے شباز شریف اس کی ذمہ داری لے گا پروز علائی لے نہ لے شباز شریف ذمہ داری لے گا لیکن یہ وقت ایک آت کرنے کا اس طرح بات کرنے کا جب آپ سے میں بات کر رہا ہوں آپ کو میں کہہ چکا تھا کہ میرا فائننس سیکٹری آج پہ گیا ہے آپ کو پتہ ہے کہ دو ہفتے سے وہ کمر اس کی پٹے پہ بندی بھی ہو آفس نہیں آ رہا تھا ہم ادھر آئی ایم ایف کے جگڑے میں چلے میں اس کے بعد فلٹز آ گیا ہے اور ہم نے کب بنا کیا آپ سے بات کرنے کا لیکن آپ نے اب تو یہ بات طے ہو گئی نا کہ آپ نے دو دن پہلے صرف یہ سیبوٹاج کرنے کے لئے لکھا اور آپ نے مفتہ اسماعیل کو بھیجنے سے پہلے آئی ایم ایف کو بھیج دیا اور اب آپ جھوٹ بول رہے ہیں کہ یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا اور ہم سے یہ بات نہیں کری بھی تم سے بات نہیں کری تم سے تو بات کر رہے تھے تم سے کب بات نہیں کری ہم نے تم سے ہم نے کہا تھا کہ ہم کو لکھاوا دے دو کہ یہ کیا کیا چیزیں ہوئی ہیں آپ نے دیا ہم کو آپ نے ہم کو بتایا کہ ہمارے جو ٹیمپری ڈسپلیس پرسن میں ایک سو تیرہ آرہ روپے دے دی ہے آپ مزید پیسے مانگ رہے ہیں تو کیوں پیسے مانگ رہے ہیں آپ نے جسٹیفائی کیا یہ حکومت پاکستان کیا زبانی جمعہ خرچ پر پیسے دیتی ہے یہ وفا کی حکومت سمریز پر پیسے دیتی ہے نوٹس پر پیسے دیتی ہے لیکن ساری بات جو ہے وہ آپ سامنے آگئی ہے کہ یہ عمران خان کے کہنے پر کیونکہ عمران خان کے اوپر کیس ہو گئے آپ کھلی کچیری میں کھلے جلسے کے اندر کسی خاتون جج کو تھریٹ کر رہے ہیں اور آپ کے اوپر اگر کچھ اجزام لگے گا کہ آپ تھریٹ کر رہے ہیں آپ کو کیس ہوگا تو آپ بولتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ عمران خان بہت بڑا آدمی ہے پاکستان سے بڑا ہے آپ کے اوپر ریکارڈنگ آتی ہے کہ آپ کی بیگم صاحبہ ہیرے کی انگوٹیاں مانگتی ہیں آپ کو بہت برا لگتا ہے وہ آپ افسروں کو نکال دیتے ہیں آپ ہیرے کی انگوٹی دونہ چندے میں دونہ وہ پانچ کیرٹ کی انگوٹی دونہ فلیٹس کو ریفیوجیز کو بتا دو کہ نہیں لی انگوٹی یا تو پھر بتا دو کہ نہیں لیے بتا دو کہ کیوں تیرہ چودہ مرتبہ ملک ریاض کو آپ نے دیا ہے اس کے اندر پرمیشن ای سی ال سے نکالنے کی بتاؤ کہ کیوں اس نے دیا ہے ایک سو تیرہ پتنی القادر انیورسٹی کے اندر آپ نے لیا ہے جس میں آپ فراغ گوگی اور آپ کی بیگم صرف ٹرسٹی ہیں بتا دو نا کہ ایک سر نوے ملین پاؤنڈ کیوں واپس کی ہیں اتنے پارسا ہو تو بتاؤ کہ ایک سر نوے ملین پاؤنڈ کو واپس کیوں کی ہیں اتنے کرپشن کے خلاف ہو تو بتاؤ کہ کیا بزدار کی ریپورٹیں آئی تھی تمہارے پاس کہ بزدار پیسے لیتا ہے آئی تھی یا نہیں آئی تھی بتا دو بتا دو کہ فراغ گوگی کی ریپورٹیں آئیں تھی تمہارے پاس کہ وہ پیسے لیتی ہے آوزنگ سوسائٹی سے وہ پیسے لیتی ہے ٹرانسفر پوشٹنگ کے بڑے پارسا بنتے ہو تو بتا دو یہ باتیں اتنے محبے وطن ہو تو پھر یہ بتا دو کہ یہ لیٹر کیوں لکھائے اس قسم کی گنونی حرکت کرنے پہ میں سچی بات ہے کہ میں پی ٹی آئی والوں سے بات نہیں کر رہا ہوں میں میرے پاکستانی بھائیوں بہنوں سے بات کر رہا ہوں جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگی وہ ہو گیا اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا ہم نے پوری محنت کری مفتہ اسماعیل نے میرا کوئی ایسی سیاسی فرنچائز نہیں تھی لیکن ٹھیک ہے جو تھوڑی بہت میری پارٹی میں میری دوستی آ رہی جو بھی ہو گیا اللہ تعالیٰ نے شہباز شریف کی تو بہت زیادہ پوریٹیکل فرنچائز تھی اس نے وہ سیکریفائز کیے مسلم لیگ نون نے اپنی پوریٹیکل فرنچائز سیکریفائز کیے ایم کیو ایم نے اپنی پوریٹیکل فرنچائز سیکریفائز کیے پیپلز پارٹی نے اپنی پوریٹیکل فرنچائز سیکریفائز کیے اور میں نے پہلے بھی کہا یہ کوئی احسان نہیں کیا پاکستان ہے تو ہم ہیں پاکستان ہے تو میری عزت ہے مرنو تو کیا عزت ہے میری اور یہ پاکستان کے لیے اگر ہم جم کہتے ہیں ہماری ماں ہے زمین ہماری ماں ہے دھرتی ماں کہتے ہیں پاکستان کو واہ بھئی واہ یہ کرتے ہو اپنی ماں کے ساتھ یہ کرتے ہو ماں کے ساتھ آپ کہتے ہیں کہ مجھے وزیراعظم اس لیے بننا ہے کہ پاکستان کو سمارنے ہو یہ سمار رہے ہو پاکستان تو آج پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز ہیں ان کو سوال پوچھنا چاہیے اپنے آنکھ سے پہلے سوال پوچھو کہ is this what you want آپ یہ جھوٹ بات کرتے ہیں امریکن کنسپیرسی کی کہ امریکن کنسپیرسی میں امریکہ سے ملا ہوا ہوں شباہ شعب امریکہ سے ملا ہوا ہے پاکستان کے خلاف کنسپیرسی کوئی ایک ایویڈنس ایک پیسے کر نہیں ہے یہ پاکستان کی آرم فورسز بولتی ہے کہ یار بالکل انہوں نے مداخلت کرتے ہیں تو ہمیشہ سے کرتے رہے لیکن کنسپیرسی نہیں ہوئی ہے آپ نے کہا کنسپیرسی ہوگئی ہے آپ جب آتے تھے آپ سے بولتے تھے کہ مہنگائی بڑھ گئی تو آپ بولتے تھے میں ٹرماتر پیائیس کی پرائیس بڑھانے نہیں آیا ہوں ہم تو کہتے ہیں کہ ہم آئے ہیں آج جو مہنگائی ہوئی ہے جو آپ کی وجہ سے ہوئی ہے آپ کی نااہلی کی وجہ سے ہوئی ہے آپ کی کرپشن کی وجہ سے ہوئی ہے یہ جو فیول ایجسمنٹ چارجز لگائے میں اس دن شباز شریف صاحب وہ کہہ رہا تھا انہوں نے نہیں بولا لیکن سچی بات یہ ہے کہ جو ابھی فیول ایجسمنٹ چارجز لگائے جس کے بہت زیادہ ہوئے مئی کے مہینے کے فیول ایجسمنٹ ہیں مئی کے مہینے کے فیول کے خرچیں مئی کے مہینے میں جو پاور میں بجلی لگی ہے جو پیٹرول لگائے جو ڈیزل لگائے جو فرنسال لگائے جو کوئیلہ لگائے وہ مئی کے مہینے کے آپ کے خارج سے کب خریدے گئے تھے وہ مارچ اپریل میں خریدے گئے تھے وہ عمران خان کے دور میں خریدے گئے تھے شباز شریف نے پھر بھی وہ نہیں بولا اس کے فیول ایجسمنٹ چارجز لگائے اب ہم کو آپ الٹا بولتے ہیں کہ تمہارے وقت میں فیول ایجسمنٹ چارجز آگئے کوئی شرم ہوتی ہے وہ خاجہ صاحب کہتے ہیں کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے یہ تمام شرم سے آگے نکل گئے ہیں تو میں میرے پاکستانی بھائیوں اور بہنوں سے پوچھتا ہوں جو پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں بلکل سپورٹ کریں لیکن اب پی ٹی آئی کو اتنا کم از کم کہیں کہ دکھو عمران خان تم پاکستان سے بڑے نہیں ہوں کہ تمہیں حوث ہے پاور کی ٹھیک ہے آپ عمران خان کو لے کر آئیں پاور میں لیکن پاکستان کو نقصان کر کے نہ لائیں جب پاکستان سے یہ پاکستان کی انٹرس کے خلاف لیٹر لکھ رہے ہوں انٹرنیشنل باڈیز کو تو یہ آپ لوگوں کا فرض ہے میرے بھائیوں اور بہنوں آپ لوگوں کا فرض ہے کہ یہ بولو کہ نہیں پاکستان کے انٹرس کو مقدم سمجھو پاکستان کے انٹرس کو مقدس سمجھو اگر پاکستان کا مفاد کسی کے لئے مقدس نہیں ہے تو وہ اس پاکستان کے حکمران کا لائق نہیں ہے یہ یاد رکھ رہا میں پھر سے دورہ دیتا ہوں تھا کہ یہ میرے بھائی بہن آپ سمجھنے کہ جس آدمی کے لئے پاکستان کا مفاد مقدس نہیں ہے جس کی حوث جو ہے وہ پاکستان کے مواد کے اوپر حاوی ہو جاتی ہے وہ آدمی پاکستان کے حکمران ہی کے لائق نہیں ہے اس آدمی کو پاکستان کی سیاست کا لائق نہیں ہے اور میں اس دن بھی کہہ رہا تھا کہ اس لئے میں سیاست میں نہیں آیا ہوں کہ سیاستدان یہ حرکتیں کریں یہ سب کو سوچنا چاہیے شوقت ترین کو آتھ سوچنا چاہیے بڑی ایک لیگسی ہے شوقت ترین کا بڑا نام ہے بینکنگ میں ماشاءاللہ بڑا نام ہے دیگر جگہوں پہ بڑا نام ہے پیپلز پارٹی کا بھی وزیرہ چکا ہے میاں نواز شریف کے بھی ساتھ ہوتے تھے آخر تک میاں نواز شریف کے ساتھ ہوتا پھر ٹھیک ہے پی ٹی آئی میں چلے گیا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں لیکن کیا اس لئے یہ کرنا چاہیے آپ کو یہاں چاہیے آپ کو یہاں چاہیے آپ کے بعد لوگ کیا ہوگیا ہے اسد عمر کو دیکھو یہ کرنا چاہیے آپ کو کیا ٹھیک ہے عمران خان کرپشن کرتا ہے لیکن آج تک اللہ نے کبھی اسد عمر کسی نے آدمی نے نہیں کہا کہ اسد عمر کرپشن کرتا ہے کسی نے نہیں کہا اور بالکل اس کے پاک ہے وہ اسد عمر لیکن کہ عمران خان کی اس چیز کو جسٹیفائی کرنا چاہیے At what point do you say کہ نہیں I will not do this At what point مطلب seriously تیمور جگڑا مکنزی میں کام کرتا تھا شہباز شریف کے ساتھ کام کر چکا ہے بتائے کبھی اس نے دیکھا ہے شہباز شریف کے زمانے میں اس نے جب پجاب حکومت میں کام کری کہ ایک 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 پیسے کی بھی خدا نہ خاصتہ کسی نے چوری کری ہے بتائیے کسی نے دیکھا ہے تیمور بتائے مکنزی میں کام کرائے اچھا آدمی ہے یہ حرکت کرنی چاہیے میں اور کسی میں کہا be like محسن لغاری یار کہ سوال یہ تو پوچھو جو محسن لغاری نے پوچھا ہے آج سارے پی ٹی آئی کے سپورٹرز کو یہ سوال پوچھنا چاہیے جو محسن لغاری نے پوچھا ہے کہ کیا یہ مفاد تھا اسٹیٹ کا مفاد تھا یہ سوال پوچھنا چاہیے شوقت ترین should have asked this himself before he made this phone call عمران خان تو کبھی بھی نہیں پوچھتا لیکن عمران خان کہ کیا اس کی سیاست پاکستان کے اسٹیٹ کے مفاد میں ہے کیا ایک سو نوے ملین پاؤنڈز اس نے واپس کیے تھے پاکستان کی ریاست کے مفاد میں تھے کیا جب انگوٹھی لے کر تیرہ مرتبہ چودہ مرتبہ ای سی ایل سے exit دی کیا پاکستان کے مفاد میں تھی کیا جب پنڈی کا راول پنڈی رنگ روڈ کے alignment change کی وہ پاکستان کے مفاد میں تھی کیا جب بزدار نے سولہ سمنٹ کے لائسنسز بیچے وہ پاکستان کے مفاد میں تھا اور کیا یہ letter لکھنا پاکستان کے مفاد میں تھا اور اگر answer نہیں ہیں اور آپ consistently وہ چیزیں کر رہے ہیں جو پاکستان کے مفاد میں نہیں ہیں تو پھر آپ کو سیاست کا کیا حق پہنچتا ہے یہ سوال جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے آج پوچھنا ہے عمران خان سے کہ جو تم کر رہے ہو کیا یہ پاکستان کے مفاد میں ہے کیا یہ letter لکھنا پاکستان کے مفاد میں تھا Thank you